بہت سے کمنٹ آتے ہیں کہ ہمیں پردان منطری کسان سمان ندی اوزنا کا پیسہ صرف آدھار نمبر سے چیک کرنا ہے ہمارے پاس ریجسٹیسن نمبر نہیں ہے یا پھر ہم ریجسٹیسن نمبر نہیں نکال پا رہے ہیں تو آپ اپنے آدھار نمبر سے چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو پلی سٹور میں جا کر سرچ کرنا ہے پی ام کسان گول تو اس طرح کا اپلیکیشن دکھائی دے گا یہاں پر آپ لوگو دیکھ سکتے ہیں پھر آپ کو اوپن کر لینا ہے انسٹول کر کے جیسے آپ اوپن کرو گے تو یہاں پر پہلا اپیج اس طرح سے کھل جائے گا اب یہاں پر آپ کو نیو فارما ریجسٹیسن اور لوگین دو اپسن ملتے ہیں تو یہاں پر آپ کو لوگین والے پر کلک کرنا ہے اگر آپ نئے آویدن کرنا چاہتے ہیں تو نئے والے پر کلک کر سکتے ہیں میں پہلے سے جڑا ہوا کسان ہوں پیسے لے رہا ہوں تو میں لوگین والے پر کلک کر لیتا ہوں اب یہاں پر میں بینیفیسری والے اپسن پر کلک کر لیتا ہوں کیونکہ میں کوئی سٹیٹ ادھکاری نہیں ہوں میں بینیفیسری والے اپسن کے اندر یہاں پر آپ کو ریجسٹیسن آئی ڈی اور آدھار نمبر کا اپسن ملے گا آپ کے پاس ریجسٹیسن آئی ڈی ہے نہیں اب آدھار نمبر کا اپسن میں نے آپ کو بتایا کہ آدھار سے آپ چیک کر سکتے ہیں تو اب آپ اپنے آدھار کارڈ کی جو نمبر ہیں وہ یہاں پر ڈال دیجی اب یہاں پر آپ کو بینیفیسری والے اپسن اسلیک کرنا ہے ادھکاری والے اپسن اسلیک نہیں کرنا ہے تو یہاں پر آپ اپنا آدھار نمبر درج کیجئے آدھار نمبر ایک بار درج کر دوگے تو آپ یہاں پر لائف ٹائم بلکل فری میں سٹیٹس چیک کر پہو گے بینہ اوٹی پی وغیرے کے تو یہاں پر آپ ایک بار اپنے آدھار نمبر ڈال دیجیے یہاں پر آپ کو بار بار ریجسٹیسن نمبر کی طرح نہیں ڈالنا ہوگا صرف ایک ہی بار آدھار نمبر ڈالنا ہوگا جیسے کہ پی امکسان کے پورٹل پر آپ ریجسٹیسن نمبر بار بار ڈال کا سٹیٹس سائے کرتے ہیں یہاں پر ایک بار آدھار نمبر ڈال دیا اس کے بعد آپ کو سرس پر کلک کرنا ہے اوٹی پی کا اوٹی پی یہاں پر آپ کو انٹر کرنا ہوگا جیسے کہ اوٹی پی آ چکا ہے گنڈ 16 میرے موبائل کے اندر تو یہاں پر میں آدھار والا اوٹی پی یہاں پر ڈال دیتا ہوں اوٹی پی ڈالنے کے بعد اب یہاں پر آپ کو اوٹی پی سبمیٹ کر دینا ہے اوٹی پی سبمیٹ کرنے کے بعد آپ کی ڈیٹیل آپ کے سامنے کھل جائے گی اب یہاں پر آپ کو دیان میں رکھنا ہے کہ پھر امکسانی ہو جناب میں ڈیٹیل ایک ہی بار آپ کو ڈالنی ہے پھر آپ ہمیں ساں بلکل آسانی سے سٹیٹس جائے کر بھوگے تو آگے اس طرح کا پیز کھولے گا اب یہاں پر اسے لوگ آؤٹ بھی کر سکتے ہو ڈیٹیل کو اٹھا بھی سکتے ہو اور ڈیس بورڈ یعنی اپنا سٹیٹس بھی چیک کر سکتے ہو تو ہم یہاں پر ڈیس بورڈ پر کلک کر لیتے ہیں کیونکہ ہمیں لوگ آؤٹ نہیں کرنا ہے اگر آپ کسی دوسری کا چیک کرو تو اسے ہمیں لوگ ان کر کے لوگ آؤٹ کر دینا اب یہاں پر آپ کو ڈیس بورڈ میں آتا ہے پہلے پہلے کسان کا نیم فارمر آئی ڈی دکھائے دے گی یعنی ریجسٹیشن آئی ڈی ڈیٹو برت موبائل نمبر دکھائے دیں گے ایڈرس بھی دکھائے دے گا یہ پرسنلٹی جو آدھار کارڈ والی ہوگی اس کے بعد آپ کا سٹیٹس ہوگا لینڈ ریکوڈ سٹیٹس آپ کا یہ سنن چاہیے یعنی لینڈ سیڈنگ ہونی چاہیے پی ام کسانیوں جناح میں آدھار بینک یہ سونا چاہیے ایک ایوائش یہ تینوں چیز یہ سونی چاہیے تب بھی جا کر آپ کو پی ام کسان کا فائدہ ملے گا انہیں تھا آپ کا پیشہ ملنا بند ہو جائے گا اگر آپ کی اس بار کسطہ نہیں آئیے تو اس طرح سے سٹیٹس چیک کر کے پتہ لگا لیں کیوں نہیں آئیے اب یہاں پر آپ کی پی ام کسان کی سٹیٹس میں آپ کو سٹیٹس چیک کرنا ہے تو سٹیٹس والے آپسن پر کلک کرتے ہیں کون سٹیٹس چیک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کے جتنا بھی انسٹالمنٹ ملے ہیں جیسا کہ اس کسان کو بھی بارو انسٹالمنٹ ملا ہے یہاں پر گیارہ تک دکھا رہا ہے تو یہاں پر دیکھ لیجی گیارہ انسٹالمنٹ پر کلک کیجی اور گیئی ڈیٹیل پر کلک کیجی فارمر ریم سٹیٹسٹک ویلیز وارڈ ٹاؤن سب کچھ دکھائے گا اب یہاں پر آپ کا پی ایف 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 اسٹیٹس بھی دکھائے گا اور آدھار آپ کا ایکٹیو ہے انیکٹیو وہ بھی دکھائے گا پیمنٹ موڈ دکھائے گا اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کون فرمیشن سپینڈنگ انیوہر ہے یعنی آپ کے دو ہزار پی آپ کے بینک حدیث تک پہنچ چکے ہیں اب آپ بینک مزا کریں یہ پر اس سے کن فرم کر سکتے ہیں لے سکتے ہیں اب یہاں پر ایک اپسن ہے ایک اوائشی کا ادھر بینیفیسری یعنی اگر آپ کسی دوسری اڈوسی پڑوسی کی ایک اوائشی کرنا چاہتے ہیں تو اس اپسن کا اپیوگ کر کے ایک اوائشی بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو اپ ڈیٹر سا لگا ہوگا اسٹیٹس سیکھ کرنے کا تو ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا ہر ایک کسان بھائی کی ساتھ دھنیواد